تو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان سوپر لیگ کے سوپر مقابلے جاری ہیں ایش بیل پی ایس ایل نائن کا دوسرا میچ کوئٹا گلیڈیٹرز نے پشاور ظلمی کو سولہ رنز سے شکست دے دی کوئٹا گلیڈیٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے پشاور ظلمی کو دو سو سات رنز کا حدف دیا تھا جس کے جواب میں پشاور ظلمی کی ٹیم ایک سو نوے رنز ہی بنا سکی پشاور ظلمی کے کپتان بابر آزم نے ارسٹ اور سائم ایوب نے بیالی سے رنز بنائے تو آپ کو پی ایس ایل کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے ایش بیل پی ایس ایل نائن کا دوسرا میچ آج ہوا کوئٹا گلیڈیٹرز نے پشاور ظلمی کو سولہ رنز سے شکست دے دی اسی پر مزید تفصیل آجانے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہو نیوز شہزیف شہزاد سے جو اس وقت کذافی سٹیڈیم میں موجود ہیں جی شہزے بتائیے جیتنے والی ٹیم کے کیا تاثرات ہیں جی بالکل اس وقت میں کذافی سٹیڈیم کے باہر موجود ہوں آرہ پی ایس ایل جو میچز ہیں ان کا دوسرا روز ہے جو کہ کوئٹا نے اپنے نام کر لیا ہے پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان ایک کڑا مقابلہ ہوا جس کے بعد گیارہ رنز کے ساتھ کوئٹا گلیڈیٹرز نے یہ میچ اپنے نام کیا ہے پہلے انہوں نے دو سو سات رنز بنائے لیکن پشاور ظلمی جو ہے وہ ان کے مطابق رنز نہ بنا سکی اس وقت شائکینے کرکٹ میں جو ہے وہ جوش اور جذبہ پایا جا رہا ہے اس وقت کذافی سٹیڈیم سے باہر آ رہے ہیں یہ شائکینے کرکٹ جو میرے ساتھ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ میچ آپ نے دیکھا کیا کیا دیکھا کیسا لگا آپ میچ دے کہ بہت مزا ہے آمیر کی بولنگ دے کہ بہت مزا ہے جو آمیر نے اینڈ والے دو سپیل کی ہیں اس کی وجہ سے ٹیم ٹیم جیت سکی ہے آپ نے بتائیں ایک فیوریٹ کھلاری ہے آپ کا کون سا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے بابر آزم ان کا فیوریٹ کھلاری ہے آپ بتائیں کہ کیسا ہر آمیچ الحمدللہ we really enjoyed it a lot boss team fought very well and جو ہے ان کی بابر کی بیٹنگ جو ہے بابر آزم اتنا فیوریٹ ہے کہ پشاور ظلمی کے لگے وہ کھلاری ہیں لیکن پھر بھی جو ہے آمیچ جو ہے ان کو پسند کرتی ہے آپ مجھے بتائیں کہا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں کیا کہنا جاتا ہوں کہ جس کی ٹانگیں گیچی رہے ہیں آمیر کی اس کو پاکستان کے اندر کھلا بھی رہے ہیں اس کی ٹانگیں بھی گیچ رہے ہیں وہ کیسے کھیلے گا اس کی ٹانگیں گیچتے ہو معمہد آمیر کے اور بابر آزم کے فیلس اور بابر آزم کے آرہے لگایے لیکن پاپر راز پیٹ آ رہا ہے آپ کو بتاؤں کے جو فیورٹ کھلا رہی ہے شاہی کنگ کی ریکٹ ان کے حالے سے کافی جذبات بھی رکھتے ہیں نعرہ بازی کر رہے ہیں اور کافی زیادہ مجمع جو ہے وہ اس وقت قضافی سٹیڈیم کے باہر نظر آ رہا ہے اپنی اپنی ٹیموں پاکستان سے پورے ریکوست کرتا ہوں یار کہ اس آت کو اگر یہ گندہ ہے نا تو اس پورے ہاتھ کو اس دوسرا ہاتھ گندہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پورے پاکستان کو گندہ کیا جا رہا ہے آمیر کی وجہ بیگس برینڈ پاکستان اس کا کوئی کمپیٹیزن نہیں ہے ٹھیک ہے بابر کا کوئی کمپیٹیزن نہیں ہے بڑا کہہ رہے تھے نا آمیر کہتا تھا کہ بابر ٹی 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 کا پلیر نہیں ہے آج اس نے دیکھا نا سب کیسے انٹینٹ سے بیٹنگ دکھائی ہے یہ آج اپلکل آج کی حافظ کافی زیادہ جوشہ جلپا پایا جا رہے ہیں اور میرا بازی کی چاہ رہی ہے شاہی کینے کرکٹ کی چارک سے آپ کو بتایا چلوں کس وقت بھی ان کو جو شاہی کینے کرکٹ ہے ان کو سیکیورٹی بھی مکمل طور پر فراہم کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فولیر سیکیورٹی ان کو پی ایس ایل سیزن نائن کا آج دوسرا ٹاکرا کوئٹا گلیریٹرز اور پشاور ظلمی کی ٹی میں آج آمنے سامنے ہوں گی آج جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور نے کھلاڑیوں آفیشلز اور شاہی کینے کرکٹ کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کے ہدایت کر دی آج جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز اور سی ٹی اور لاہور سیکیورٹی اور ٹرافک سمیت تمام انتظامات کا خود جائزہ لیں پنجاب پولیس نے پی ایس ایل میٹرز کی سیکیورٹی کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر حکمت عملی اپنائی ہے پی ایس ایل کے پر امن انعقاد کے لیے ذلع انتظامیاں سیکیورٹی ایجنسی سمیت تمام اداروں کو کورڈینیشن میں ہیں ڈالفن سکورڈ پولیس ریسپونس یونٹ ایلٹ فورس ٹیمز کے رودز سٹیڈیم کے طرف موسیر پیٹرولنگ کی جائے گی ٹیموں کے رودز سٹیڈیم قیام گاز سمیت اہم مقامات بھی سی سی ٹی وی کیمرو سے ہر وقت مونیٹر ہوں گے چیئرمن پی سی بی موسیر نکوی نے کہا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ دیں گے تاکہ اچھے کھلاری سامنے آئیں انٹرنیشنل کرکٹ میں قومی ٹیم کا اصل مقام بحال کرانا ہے ٹیم ورک پر یقین رکھتا ہوں پاکستانی ٹیم کو مضبوط بنانے کرکٹر جاوید میاداد کی ملاقات چیئرمن پی سی بی کا عوضہ سنبھالنے پر موسیر نکوی کو مبارک بات دی ملاقات میں کرکٹ کے فروغ اور پاکستان کرکٹ کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے پر تبالہ خیال کیا گیا جاوید میاداد نے پی ایس ال نائن کے کامیاب آغاز پر موسیر نکوی کو خراج تحسین پیش کیا موسیر نکوی نے کہا کہ جاوید میاداد کرکٹ لیجنڈ ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستانی ٹیم کا اصل مقام بحال کرانا ہے ڈومیسٹی کرکٹ کو فروغ دیا جائے گا تاں کہ اچھے پلئیرز سامنے آئیں جاوید میاداد نے کہا کہ کرکٹ کی بہتری کے لیے میری خدمات حاضر ہیں نگران وزیرالہ موسیر نکوی کی چیئرمن پی آئی سی بورڈ ڈاکٹر فرقت آلمگیر کی رہاجگہ شادمان بیامد موسیر نکوی نے ڈاکٹر فرقت آلمگیر سے ان کی والدہ کے انتقال پر دلی ہمدردی نگران وزیرالہ پنجاب نے مرہومہ کے حسال سواب کے لیے فاتح خوانبی کی سبائی وزراء ایس ایم تنویر آمیر میر منصور قادر اسفر علی ناصر بلال افضل مشیر وحاب ریاض اور سی سی پیو لاہور بھی اس موقع پر موجود تھے پنجاب گروپ آف کالیجز کے انٹری ٹیس کے ادارے سٹیپ کے زیرے سوام پری سیلف اسیسمنٹ ٹیس کا انقاد ہوا پنجاب کے ایک سو سے زائد شہروں میں سٹیپ کی ایک سو دس سے زائد برانچز میں ٹیسٹ لیا گیا ٹیسٹ کے تین ہزار ٹاپ سکوررز کو انٹری ٹیس کی تیاری مفت کروائی جائے گی اس حوالے سے تفصیلات محمد بلال کی اس ریپورٹ میں پنجاب گروپ آف کالیجز کے انٹری ٹیسٹ کے ادارے سٹیپ کے زیرے تمام پری سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ کا انقاد پنجاب کے سو سے زائد شہروں میں سٹیپ کی ایک سو دس سے زائد برانچز میں ٹیسٹ کروایا گیا ٹیسٹ کے تین ہزار ٹاپ سکوررز کو انٹری ٹیسٹ کی تیاری مفت کروائی گئی ٹیسٹ کا مقصد انجینئرنگ اور میڈیکل میں داخلہ لینے والے طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو پرکھنا ہے خودشتہ برس نوے ہزار سے زائد طلبہ نے سٹیپ سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ میں شرکت کی اس سال ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زائد طلبہ نے ٹیسٹ میں ہی سالیا اس موقع پر لاہور نیو سے خصوصی گفتگو میں طلبہ کا کہنا تھا کہ پنجاب کالیج اور سٹیپ کا انٹری ٹیسٹ بہت اچھا تجربہ ہے انتظامیہ نے ایم ڈی کیٹ امتحان کی طرز پر تیاری اور ٹائم منیجمنٹ بھی سکھایا طلبہ کے لیے یہ خود کو پرکھنے کے لیے بہترین ٹیسٹ ہے انہوں نے واضح کر دی کہ ایسے ایسے ہوگا اور ہمارا ٹائم کیسے ہم نے منیج کرنا ہے کافی ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ہماری کتنی پرپریشن ہے اور کتنی پرپریشن ہم نے اور کرنی ہے ایم سی کیوز اچھے تھے ٹیچرز کا بھیہیوئر بہت اچھا تھا اور اس کے علاوہ ٹائم منیجمنٹ کا ہمیں آئیڈیا ہوا کہ کتنے ٹائم میں کتنے ایم سی کیوز ہم نے کرنے ہیں پنجاب کالیج کے پروفیسر شاید بشیر کا کہنا تھا کہ سٹیپ امتحان میں شامل ہونے والے تمام طلبہ و تعلیبات کو سکولرشپس کے سار ریایت بھی دی جا رہی ہے اسی فیصد نمبرز لینے والوں کو پچیس فیصد جبکہ انٹری ٹیسٹ میں شرکت کرنے والوں کو پندرہ فیصد ریایت دی جا رہی ہے سٹیپ کا سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ اس وقت سو سے زائد شہروں میں کنڈا کروایا جا رہا ہے اس میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سٹوڈنٹس ایک سو پندرہ سے زائد کیمپسز میں ٹیسٹ دے رہے ہیں کے پی کے میں ہمارے ہدف کالیجز اور پنجاب بھر میں پنجاب گروپ آف کالیجز میں ٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ سکولرشپس ہیں جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں تھری تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس کو ہم ہنڈرڈ پرسنٹ فری جو ہے وہ سکولرشپس دیں گے اس کے علاوہ آج کے اس ٹیسٹ میں جو بچے ایٹی پرسنٹ یا ایسے ابوب سکور گین کریں گے ان کو بھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آف ہوگا اور صرف یہ ٹیسٹ اٹیمٹ کرنے پہ بھی بچوں کو ففٹین پرسنٹ ہم آف دے رہے ہیں اس وقت جب بچے اپنی ایف ایسی کی تیاری کمپلیٹ کر چکے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے کہ بچہ اس ٹیسٹ کے درہو یہ انیلائز کر سکے کہ وہ انٹی ٹیسٹ کے پوائنٹی بل سے کہاں سٹینڈ کرتا ہے ایف ایسی کے بعد پنجاب کولیج کے انٹی ٹیسٹ سٹیپ کا امتحان دے کر بچے اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر جان سکتے ہیں کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز پیپلز پارٹی کا پنجاب میں زلی سطح پر تنظیم نو کا فیصلہ پیپلز پارٹی لاہور کے صادر اسلم گل کا صیفہ منظور کر لیا گیا پیپلز پارٹی پنجاب میں مات سے زلی تنظیم نو کا سلسلہ شروع کرے گی پیپلز پارٹی زلی خواتین ونگز کی بھی تنظیم نو ہوگی سیکیٹی جنرل پیپلز پارٹی تاج حیدر کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پہلے مرحلے میں زلی سے نشلی سطح تک تنظیم نو ہوگی اسی پر مزید افصالہ جانے کے لیے بات کریں گے محمد یاسین سے جی یاسین پیپلز پارٹی نے پنجاب میں زلی سطح پر تنظیم نو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پیپلز پارٹی دناؤر کے صدر اسلم گل جنہوں نے پیپلز پارٹی کی سینٹر ایڈڈیکٹر کنیکٹی کے جراعت میں صفحہ دیا تھا جو اب منظور کر لیا گیا ہے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں وارڈ کی سطح پر تنظیم صادی مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے قبر بھی ٹیپلز پارٹی کے تنظیم ساتھی یونیل کانسل کی سطح پر کی گئی تھی ٹیپلز پارٹی پنجاب میں اگلے مارچ سے جلی تنظیم میں نو کا سسلہ شروع کرے گی ٹیپلز پارٹی جلی خواتین رینگز کی بھی تنظیم میں نو ہوگی سیکرٹی جنرل ٹیپلز پارٹی تاج ہیدر نے لہو نے اسے گسو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں پہلے مغرب میں زلہ سے نکلی سطح تک تنظیم میں نو ہوگی سیکرٹی پنجاب میں سیکرٹی پر نکلی سطح تک تنظیم میں نو مکمل کریں گے اور پیپلز پارٹی سیکرٹی پنجاب کے صدر اسم گل نے رضا کرانا طور پر جو مستقی ہوئے تھے آپ ان کے شروعہ منظور کر لے گیا ہے پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اب پیپلز پارٹی لاور کا صدر کون ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ یاسین مسلم نگنون نے نو مہی جیسے ایک اور سانہہ کا خدشہ ظاہر کر دیا سابق کمیشنر کے صیفے اور دھاندے کے الزمات کو سازش قرار دی دیا ملک احمد خان کہتے ہیں کہ نگران حکومت فوری نوٹس لے کر سانہے سے پہلے ان کو روکے مسلم نون کے رہنماؤں ملک احمد خان اسمہ بخاری اور اطولہ طارد نے مالٹان میں پریس کونفس کی ملک احمد خان نے کہا کہ چند روز سے بنائی جانویلی صورتحال بڑی سازش کی نشاندہی کر رہی ہے بین انہ ملک اکاؤنٹس سے سوشل میڈیا پر جھوٹ اور فتنہ پھلایا جا رہا ہے ان کی کوشش ہے کہ انتخابی عمل سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے اور تشدد کی راہ اختیار کی جائے خدشہ ہے کہ نو مہی جیسا کوئی سانہہ ہو سکتا ہے نو مہی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین زیادتی ہے اس میں پاکستان کی سیاست کے خلاف سازش تھی اتاولہ تعالی نے ویڈس ایپ میسیز دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ پریس کانور سے پہلے ہی کمیشنر پنڈی پی ٹی رہنماؤں اور سوشل میڈیا کے لوگوں سے رابطے میں تھے غیت جانبدار اور فوری انکوائری ہونی چاہیے کہ ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے ہی انہیں یہ خیال کیوں آیا آپ کو ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے استیفے کا خیال کیوں آیا آپ کو پرموشن بورڈ کے ملتوی ہونے پر استیفے کا خیال کیوں آیا آپ کے تانے بانے ارسلان خالد اور سوشل میڈیا ٹیم سے نہیں ملتے آپ کا جمدل کرتا ہے اب آروز کی تصویریں چل رہی ہیں کیا یہ آروز کی تصویریں چلانا کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے اس میں بخاری کے کہنا تھا کہ جو گالیاں دے کیا ملک میں اس کو پرموٹ کیا جائے گا آروز اور ڈی آروز کو بھی امادہ کیا جا رہا ہے کہ لیاکت چٹھا بن جائیں کیمرمین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد لہو نیوز